السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بچوں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہیں نا تو دیکھئے کلاس تھرڈ ایکسسائز نمبر فائف ایکسسائز نمبر فور تک کمپلیٹ ہو چکی تھی اب ایکسسائز نمبر فائف سے آپ کو فیل کرنی ہے تو اس میں کیا بات بتائی گئی تھی وہی لیسہ والی گردان پڑھائی گئی تھی نا تو وہی لیسہ والی ایکسسائز یہ بھی ہے اس کو بھی ویسی فیل کرنا ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس سے پہلی جو ایکسسائز تھی ایکسسائز نمبر فور میں صرف لیسہ ہم نے یوز کیا تھا کیونکہ اس میں جتنا ورڈ آیا تھا وہ سب سنگلر اور میل تھا لیکن یہاں پر اب آپ کو سنگلر پلورل میل فی میل اس کا حساب اسی حساب سے اس کو دھیان دیتے ہوئے آپ کو یہاں پر لیسہ والی گردان پڑھائی گئی کہاں پر لیسہ آئے گا کہاں پر لیسہ کہاں پر لسنا کہاں پر لستوں اس حساب سے آپ کو فیل کرنی ہے تو ایکسسائز نمبر فائف میں دیا ہوا ہے یہاں دو ایکسسائز آپ کے لئے کر دی گئی ہیں اسی پیٹرن پر آپ کو یہ کرنی ہے نمبر ایک ہے جب ہم ہوا میں لیسہ ایڈ کریں گے تو ہو جائے گا کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ اس کی جو خبر ہوتی ہے لیسہ کی جو خبر ہے اسے ہم با ایڈ کریں گے تو ہو جائے گا ہوا لیسہ بی تاجرن ہوا منل یابان ہوا لیسہ منل یابان ایک چیز اس میں اور بات بتائی گی ہے ایک بات اس میں اور بتائی گی ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر لیسہ لیسہ کی خبر پر حرف جر پہلے سے رہے گا جیسے یہاں پر حرف جر لکھا ہوا ہے منل تو اگر لیسہ کی خبر پر حرف جر داخل ہوگا تو وہاں پر ہم با نہیں لگائیں گے ایسے نہیں کریں گے ہوا لیسہ بی منل یابان ایسے نہیں کریں گے کیونکہ با پری پوزیشن پہلے ہی سے موجود ہے تو اسی وجہ سے ہم ایسی صرف اس کو لکھ دیں گے لیکن یہاں پر پری پوزیشن اس سے پہلے نہیں ہے تو یہاں پر ہمیں بائیٹ کرنا ضروری ہے ہم یہاں پر بائیٹ کریں گے جیسے ہے تو اسی پیٹرن پر آپ کو ایک سائز فیل کرنی ہے جیسے ہے تو یہ کیا ہے تو جب ہم فی میل سنگلر کا سیغہ جب ہم گردان میں لیسہ والی گردان میں جب ہم ٹوٹیں گے تو ہو جائے گا لیست تو یہی چیز ہے السیارتو لیست بھی جمی لتن السیارتو یہی والا پہلا والا ورڈ ہے مقدہ والا پھر اس کے بعد لیسہ والی گردان ہم کو فیل کرنی ہے جو بھی سیغہ رہے گا پھر اس کی خبر پر ہم کو بائیٹ کرنا ہے اور خبر اس کی لکھ دیں گے اور اگر اس سے پہلے پری پوزیشن ہوگی خود ہی تو نہیں لکھیں گے تو بائیٹ نہیں کریں گے پھر اس کے بعد ہے یہاں دیکھ رہے ہیں پلورل ہے تو یہاں پر اسی وجہ سے لیسو آیا ہے اور یہاں پر یہ متقلم تھا اسی وجہ سے لسنا آیا تھا اور یہ انتہ حاضر والا اور میل والا سیغہ تھا تو اسی وجہ سے لسنا آیا تھا یہ متقلم سنگلر تھا تو یہاں پر لسنا آیا ہے انتی زکیتن انتی لسنا بھی زکیتن انتم کبارن انتم لسنا بھی کبارن سوری یہ کبارن نہیں رہے گا یہ کبارن ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہے اتتالیباتو فی المکتب تی اتتالیباتو لسنا فی المکتب تی انتن نا تالیبات جددن انتن نا لسنا بھی تالیبات جددن اب جب انیل اصیلت الاتیہ بن نفی مستعملن لیسا یہاں پر بھی یہ بھی نگیٹیو میں آنسل دینا ہے لیسا کو یوز کرتے ہوئے جیسے آپ یہ کوسچن لکھے ہوئے ہیں اس کا آپ کو آنسل دینا جیسے ہے کیا تمہارے ابو انجینئر ہیں تو یہاں پر ہو جائے گا اللہ سب کے اسٹارٹنگ میں لگے گا یہ ابی کیا ہے سنگلر ہے میل ہے تو اسی ویسے یہاں پر لیسا آیا ہے یہ خبر بن رہی ہے اسی ویسے اس سے باہر ہے یہ پلورل ہے تو اسی ویسے پلورل میل ہے تو اسی ویسے یہاں پر بھی پلورل میل کا سیغہ آیا ہے یہ سیارتن کیا ہے فیمیل ہے اور سنگلر ہے اسی ویسے یہاں پر لیسا آیا ہے پھر اس کے بعد ایکسسائز نمبر سیوین اس میں کیا کرنا ہے یہ تو بڑی مشکل ایکسسائز آ گئی ہے نا یہ مشکل اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ ٹیچر اسٹوڈینٹ کی طرف اپنے روخ کو کرے اپنے چہرے کو اسٹوڈینٹ کی طرف کرے اور پھر اس کے بعد ان میں سے سوال کو پوچھے یہی جو کوسٹن دیا ہوگا ہے اس کو پوچھے اور اس کا جواب نفی مستاملن لستو لستو میں اس کا جواب اسٹوڈینٹ سے چاہے یعنی اسٹوڈینٹ جو اس کا جواب دیں گے اس میں لستو ہوگا تو ہم کیسے آپ کی طرف روخ کریں ہم تو آپ کی طرف روخ کر نہیں سکتے ہیں نا کیونکہ آپ لوگ تو اپنے گھر ہیں گھر سے پڑھائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں گھر پہ ہے سیف ہے ہے نا تو چلیے ہم یہی سے کر رہے ہیں آپ لوگ خود سے اس کا آنسر اپنے من ہی من میں دیجئے ہے نا پہلے یہ آنسر اس کا مت دیکھئے پہلے اپنے سے دیجئے پھر اس کے بعد ویڈیو کو دیکھ لیا کریے کہ مطلب صحیح دیئے ہیں آنسر یا نہیں صحیح دیئے ہیں تو جیسے یہاں پر ہے کیا تم امریکہ سے ہو تو ہو جائے گا یہاں پر یہ بھی صرف آنسر ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیا تم شادی شدہ ہو میں شادی شدہ نہیں ہوں کیا تم بیمار ہو کیا تم مریض ہو لعنا لستو بی مریض نہیں میں بیمار نہیں ہوں محندس انتا کیا تم انجینئر ہو لعنا لستو بی محندس نہیں میں انجینئر نہیں ہوں اس ایکسسائز کا مطلب صرف یہی ہے کہ لستو والی گلدان آپ کے ذہن میں اچھے سے سمجھ میں آ جائے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کیسے بنتی ہے لستو والی گلدان کیسے ہم اس کو فیل کرتے ہیں اور لستو والی گلدان کے بعد جو اڑھ آئے گا اسے بائیڈ ہے نا سب پر بائیڈ ہے جیسے یہ امریکہ سے پہلے من آ گیا ہے تو اسی وجہ سے من امریکہ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد بی متزوجین بی مریضین بی محندسین سب کی خبر پر بائیڈ ہے ایکسسائز نمبر ایٹ میں دیکھئے اقرائی المثالہ سمدخل انہ علالجمل الاتیا یہاں جتنا سنٹنس دیا ہوا ہے سب میں آپ کو کیا ایڈ کرنا ہے انہ ایڈ کرنا ہے جیسے یہاں پر دیکھئے پہلا والا ہے لی سلاسو اخواتن اصل ہو یعنی اس کا جو اریجنل ہے یہ کیا ہے سلاسو لی سلاسو اخواتن لی یعنی کی یہ سٹارٹنگ میں ہی کیا آ گیا ہے حرف جر مجرور آ گیا ہے نا اور حرف جر مجرور جو ہوتا ہے جار مجرور کبھی بھی موتا نہیں بنتا ہے یہ تو خبر مقدم بنتا ہے تو اسی وجہ سے یہاں بتائیں ہیں کہ اس کا اصل ہے سلاسو اخوات یعنی پہلے یہ رہے گا پھر اس کے بعد یہ رہے گا اور جب ہم یہ کیا ہوگا یہ اس کا اسم بنے لا مرف جر یا مجرور جار مجرور مل کے بجائے خبر مقدم اور یہ موتا مؤخر بنے گا تو موتا مؤخر جو رہتا ہے وہی اس میں جب ہم اس سے پہلے انہ ایڈ کریں گے تو وہی اس کا اسم ہو جائے گا اور انہ کا اسم ہمیشہ کیا رہتا ہے منصوب رہتا ہے نا یعنی اس پر فتحہ رہتا ہے تو یہی چیزیں ہم بتائیں گے انہ لی سلاسہ اخوات سلاسوں سے کیا ہو جائے گا سلاسہ جیسے یہاں پر ہے انہ لی سلاسہ اخوات ایسی پوری ایک سائز آپ کو فل کرنی ہے تو اسٹارٹنگ میں کیا کریں گے سب میں انہ لگائیں گے انہ کے بعد جو ورڈ لکھا ہوا ہے یہاں پر سینٹنس میں وہ لگائیں گے اس کے بعد اس کے بعد والی جو اس کا اس کا اسم جو بنے گا انہ کا اس پر ہم کو فتحہ لگانا ہوگا زبر اگر علی فلاہم ہے تو ایک زبر اگر علی فلاہم نہیں ہے تو دو زبر جیسے یہاں پر ہے انہ فیل فسل خمسطو طلاب جو دو دن سے ہو جائے گا انہ فیل فسل خمسطا طلاب جو دو دن خمسطو سے ہو جائے گا خمسطا لنا مدرس جیدن سے ہو جائے گا انہ لنا مدرس جیدن فی جیبی میعط رعالن سے ہو جائے گا انہا فی جیبی میعطا ریعالن میعطوں سے میعطا جیدن سے جیدہ فی الحندی انحارن کسیرتن سے ہو جائے گا انہا فی الحندی انحارن کسیرتن لکا برقیتن فی مکتب البرید لی الف دولار من المصرف تو یہ ایک سائز یہ آپ کے ہومورک میں جا چکی ہے نا اسی وجہ سے بک میں پہلے سے فیل بھی ہے اور لیسن کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ بہت ایزی ایک سائز ہے اس میں صرف لیسا والی گلدان زیادہ سے زیادہ آپ کو لیسا والی گلدان پر زور دیا گیا ہے اور ہومورک میں بھی اسی وجہ سے ہم نے دے دیا تھا پہلے ہی لیسا والی گلدان آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اسے یاد کیا ہوگا تو اسے یاد کر لیجئے بار بار اس کی پریکٹس کریے کافی پر لکھئے اور ویڈیو دیکھئے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار جب تک نہیں سمجھ میں آ رہی جب تک ویڈیو بار بار دیکھئے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی اسلام علیکم